السلام علیکم سٹوڈنٹس والکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے آپڈیٹ شیئر کروں گا جیسے کہ آپ سے پہلے بھی میں نے میرے لسٹ کے بارے آپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ اس کی جو چوتھی میرے لسٹ ہے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کی بی ایس پروگرامز کی مورننگ کی وہ لگ چکی ہے تو اس میں جو کلوزنگ میرے لسٹ رہا ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا ڈیفرنٹ پروگرامز کا تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بڈن بار کلک کرنے کے بعد آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹ جو چوتھی میرے لسٹ لگی ہے بہاوزین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کی بی ایس پروگرامز مورننگ کی ٹوینٹی 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 ٹو کی اس میں بی ایس ایگری کلچر کا جو کلوزنگ میرے لسٹ رہا ہے چوتھی میرے لسٹ میں وہ آٹھ سو چینوے نمبر پر میرے جو ہے وہ کلوز ہوا ہے مورننگ کی چوتھی لسٹ کا ماس کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جہاں کلوزنگ میرے لسٹ نو سو چینوے نمبر پر کلوز ہوا ہے چوتھی میرے لسٹ میں گرافک ڈیزائننگ کا جو میرے لسٹ ہے جو میرے لسٹ ہے کلوزنگ وہ سکسٹی سیمن پوائنٹ نائنٹی پر کلوز ہوا ہے اکنومکس کا کلوزنگ میرے لسٹ آٹھ سو تیس نمبر پر کلوز ہوا ہے اس کے بعد اکنومکس کا کلوزنگ میرے لسٹ جو ہے وہ نو سو چوبیس نمبر پر کلوز ہوا ہے اس کے علاوہ انجیننگ کے پروگرام کی بات کریں تو کمپیوٹر انجیننگ کے کلوزنگ میرے لسٹ ہوا ہے اس کے بعد بائیو کمی سٹی کی بات کرتے ہیں تو بائیو کمی سٹی کا کلوزنگ میرے لسٹ رہی JOU LIVE کلوز ہوا ہے بیس بائیو کمیسٹری کا کلوزنگ میرڈ اس کے بعد سٹیٹسٹک کا جو منورٹی کینڈیٹس کی جو میرلس لگی ہے اس میں جو کلوزنگ میرڈ ہے وہ چھے سو باسٹھ نمبر پہ جو ہے وہ کلوز ہوا ہے باقی جو اس میں ابھی کچھ پروگرامز کی جو میرلسٹیں نہیں لگیں وہ بھی میں انشاءاللہ جیسی لگتی ہیں تو شیئر کرتا ہوں اور دیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جو پروگرامز رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے شیئر کرتا ہوں چینل کو آپ جو ہے لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں جو ہے آج ہی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے جیسی میرلس لگتی ہے باقی پروگرامز کا بھی چوتھی میرلس کا جو ہے کلوزنگ میرڈ میں شیئر کر دیتا ہوں مزید اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکٹر میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو جلد جلد رپلائی کرنے کی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ خدا حافظ